ملک کو امرڈنسی صورتحال کا سامنا وزیراعظم کی انٹرنیشنل پارٹنرز کو متاثرہ علاقوں کے دورے کی دعوت فللڈ ریلیف فنڈ قائم فالی طرف پانچ ارب روپے جاری متاثرین کی بحالی پر سنتیس ارب روپے خرچ کرنے کا اعلان وفاقی کابینہ نے ایک ماہ کی تنخواہ دیا کر دی بے گھر ہونے والوں کو دوبارہ آباد کریں گے شہباز صریف کا تقریب سے خطاب آج سندھ کا دورہ شرڈیون سلاب صورتحال کے پیشن حضر ہنگامی اقدامات وزیراعظم نے آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا چاروں وزرع آلہ بھی شکت کریں گے امداد کی فراہمی کے لیے کمیٹی اقائم بین ازیر انکم سپر پروگرام کے تحت ریلیف کیش کی تقسیم میں تاقیر پر برہمی کا احسار اسلامباد میں سفیروں کی کانفرنس فوری بلانے کا بھی فیصلہ سلاب زدگان کی بحالی کمیشن سپہ سالار این ایکشن متاثر آفراد کی مکمل دادرسی کی ہدایت مشکل میں گھیر عوام کو ریلیف میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے جنرل کمرشاوید باجوہ کا حکم آرمی چیف کی زیرے صدارت پور کمانڈر سکرانس قدرتی آفت میں ہونے والے ان اخصارات کا ازالہ کیا ازار افسوس ملک کی اندرونی اور برونی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ فارمیشنز کو دہشت گردی کے خلاف آپریشن تیاری جاری رکھنے کا حکم پاک فاج سیلاف زدگان کی بحالی میں پیش پیش افسران نے ایک ماہ کی تنخواہ اتیہ کر دی بلوچستان، سن، جنوبی پنجاور، خیبر پکننخواہ کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری چالیس ہزار افراد محفوظ مقامات پر منتقل تئیس ہزار متاثرین کو دیبی امداد کی فراہمی خیمے بیستر اور دیگر سامان بھی تخصیم تباہی وہ بھی لا متناہی سن، بلوچستان، خیبر پکننخواہ اور پنجاب میں سلاب کی تباہ کاریاں جاری وپری موجیں سب کچھ بہا لے گئیں ہزاروں مکرہ تباہ لاکھوں افراد بے گھر سڑکے کھندر متاثرہ علاقوں میں خوفناک منظر بے بس اور لاچار متاثرین کو مدد کا انتظار سلاب سے تباہی ملک بھر میں نو سو سے زائد افراد لقمہ اجر بن گئے سن میں تین سو خیبر پکننخواہ میں ایک سو انتر اور پنجاب میں ایک سو چون سٹم بات مسلسل بارشوں کے باعث متاثرین تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ریکارڈ بارشوں نے سن کا حلیہ بگاڑ دیا گھر، دکانیں، کارخانیں اور فصلیں سب برباد مواستات لزام نتارہ آسر کے زیر آب زمینی رابطے ختم خدا کی قلت خلا موسم کے باعث اندادی سرگمیاں جاری لکھنا مشکل صوبے کے بیشتر ازلا میں انسانی علمیہ جنم لینے کا خرشہ تعلیمی دار بزید دو روز باندھ رکھنے کا اعلان سند میں سلاب سے رقصانات یونین کامسل کے زرگی تقمینی کا فیصلہ مراد علی شاہ کی زیرے سے دارت اجلاس ریلیف کے اخدامات اور متاثرین کی بحالی پر ہور متاثرین کھلے عام سڑکوں پر آسمان تلے موجود پالی طور پر خیموں کی احشت ضرورت ہے وزید یالک کا ٹینٹ سٹی بنانے کا اعلان بلوچستان میں بھی تباہی کی داستانیں وزید تین افراجہ بحاق مجبورت ادار دو سو سینتیس تک مہنچ گئی آٹھ ہزار چار سو تئیس مکانات منہ دن صوبی مبارشوں کا نایہ سلسلہ جاری دادو خوزدار ٹرانس میشن لائن کا ٹاور گر گیا سات ازلا کو بجنی کی فراہمی معتل خیبر پختونخوابی سلاب سے شدید متاثر چوبیس کھنٹوں کے دوران نوامباد ٹانک آفت زیادہ خرار جنوبی وزیرستان میں بڑے ریلے سے تباہی دیائی خان کے علاقے چاندرہ میں پانی گھروں میں داخل زمینی رابطے بن خطہ صبح کے مختلف ازلا میں تعلیمی ادارے بند سرابزدار عوام کی بہالی اولین ترجیب بے گھر ہونے والوں کی دوبارہ آبادکاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے منجاب حکومت تمام ممکنہ وسائل فراہم کرے گی وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے فلرڈ ریلی فنڈ قائم کر دیا فل فار پانچ ارب روپے مختص کرنے کا اعلان پائی پائی متاثرین پر خارج کرنے کا آزم اور پولیس حکام اور خاتون جج کو دھم کیا دینے کا معاملہ ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے ویس عمران خان کی عبوری زمانت منظور پی ٹی آئی چیئے من کو یہ کم تھی زمبت تک گرفتار نہ کیا جائے اسلامباد کی صدا دیتے ہیں شرط گردی عدالت کا حکم پولیس کو نوٹی چاری موسیقی